جی شرورٹس آج ہم ڈسکس کریں گے موسیس 2 کو موسیس 2 جو ہے ہمارے پاس موسیس 1 کے بعد آتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو سٹیپس لکھے تھے موسیس 1 اور 2 کے وہ کون کون سے تھے جی یہ ہم نے موسیس 1 کو ڈیوائیڈ کیا تھا موسیس 1 اور 2 میں ہم نے 1 کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے تمام فیزز کو ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہمارے پاس میوسیس 1 کے بعد 2 سیلز بنتے ہیں جو کہ 2 ہپلائیڈ سیلز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس ریڈکشن ہو چکی ہے کیونکہ ہم میوسیس 1 کو ریڈکشن ڈویجن کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہمارے پاس اگلا سٹیپ آئے گا میوسیس 2 جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میٹوسیس کی طرح ہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیسے جو ہے اب یہ 2 ہپلائیڈ سیلز ہیں اپنے جیسے 2 اور ہ ہپلائیڈ سلس بنائیں گے اور پھر ہمارے پاس میوہرے پاس ایک آنکھیں اس کے بعد ٹوٹال 4 سلس بن جائیں گے ہمارے پاس میوہرے پاس میوہرے پاس کچھ اٹھا سلس کے بات جو سل چکے ہیں steril ہن ریدکشن ہو چکی ہے اب یہ جو ہمارے پاس سل ہوں گے یہ دوبارہ سے انٹرفیز میں انٹر ہوں گے اس کو ہمینٹر فیسیہ 2 کہتے ہیں انٹرفیس بنائے سلس کے ساتھ سٹکچرز بنائیں گے ٹھیک ہے گروتھ کریں گے ٹھیک ہے جی ون بھی ہوگی گروتھ ون فیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹو فیز بھی آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں جو فیز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس جو سیل ہوگا وہ انٹر ہو جائے گا میوسیس ٹو میں ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس سنتیسز نہیں ہوگی کس چیز کی سنتیسز نہیں ہوگی ہمارے پاس کروموسوم جو ہے دوپلیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس میں ایک بات جو انٹر فیز ٹو میں ہوتی ہے یہاں پر ہمارے پاس نو ایس فیز کہ ایس فیز نہیں آتی سنتیسز فیز نہیں آتی سنتیسز فیز میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے سیل وہ اپنے کروموسوم کو دوپلیٹ کرتا ہے لیکن اب جو ہمارے پاس میوسیس ٹو ہو رہی ہے اس میں دوپلیٹیشن نہیں ہوگی یعنی کہ ہمارے پاس یہی کروموسوم میں آئے فردر ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں میوسیس ٹو میں ہمارے پاس فب سے پہلے جو آ جائے گا پرو فیز ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم پرو فیز کو ہم ڈیٹیل میں میوسیس میں بھی دیکھ چکے ہیں اور میوسیس ون میں بھی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے پاس پرو فیز ٹو ہوتا ہے اس کا یہ ڈیفرنس ہے اس کا ہمارے پاس ڈائیگرامز لیبل ہے یہ ہمارے پاس سینٹروز ہیں جو کہ سپنڈل فائبرز بنا رہے ہیں تریکٹر بنائیں گے جس کے اوپر جا کر ہمارے پاس کروژائی ہو جائیں گے ہمارے پاس سٹیپس یہ hindřائی ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس کرومسوم بن گئے ہیں کس طرح بنے ہیں ہمارے پاس کرومسوم بنے ہیں کنڈنس ہونے سے کرومیٹن کی یہ جو ہمارے پاس کرومیٹن تھا یہ کنڈنس ہو کے کیا بنا چکا ہے کرومسوم بنائی شکا ہے سپنڈل فائبر بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس پرو فیز ٹو آ جائے گی اس میں بھی ہم نے ڈائیگرام لیبل کی ہوئی ہے میٹا فیز جو ہے ہم اس کو ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے میٹا فیز ٹو میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ سارے پروسیسز میمائی ٹاوسیس کی ہی طرح ہو رہے ہیں اس لئے جسٹ ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں سینٹیول جو ہیں ہمارے پاس سپنڈل فائبرز بنا چکے ہیں اور کانیٹو کور فائبرز کے ساتھ جو ہمارے پاس کانیٹو کور پروٹین ہوتی ہے جو کہ کھرومسوم پر موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے سپنڈل فائبرز کے ساتھ کھرومسوم کو اٹیچ کر دیتی ہے تاکہ اس سارے کے سارے کرومسوم اس کی اوپر ایکویٹر پر آ کے ارینج ہو سکے تو یہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے سینٹر میں ایکویٹر کے اوپر اس کو ہم ایٹوٹک پلیٹ کہتے ہیں اب میٹا فیز میں ہمارے پاس کیا ہوا ہے کروموسومز جو ہیں وہ اٹیچ ہو گئے ہیں کانیٹو کور فائبرز کے ساتھ اس کو کانیٹو کور فائبرز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب کانیٹو کور پروٹین بھی اٹیچ ہے اب کروموسومز جو ہیں مائٹوٹک پلیٹ بنا رہے ہیں ایک رینجمنٹ جو لائن بنا رہے ہیں اس کو ہم مائٹوٹک پلیٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گی اینا فیز 2 جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کروموسومز جو ہے یہ اب اپوزٹ پول کی طرف مووو کرنا شروع کر دے گا یہ جو ہمارے پاس کانیٹو کور فائبر ہے اس کو اپوزٹ پول کی طرف کیا کرے گا سٹریچ کرے گا جس انٹریوز جو ہیں جنہوں نے تھیرلائک سٹرکچر بنائے ہوئے ہیں یہ اس کو اپوزٹ پول کی طرف سٹریچ کریں گے ٹھیک ہے تو اینا فیز 2 میں ہمارے پاس یہ والا پروسس ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس بلکل بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے میٹوزز کے اینا فیز میں دیکھا تھا ٹھیک ہے لاسٹ میں ہمارے پاس سٹیج آ جائے گی ٹیلو فیز 2 ٹیلو فیز 2 بھی بلکل ویسے ہی ہوگی نیوکلیس کی جو ہمارے پاس انویلپ ہے نیوکلیر انویلپ ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہوگا نیوکلیس کی جو دیویجن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ہمارے پاس جو ہے پرو فیز کی اپوزٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوکلیر انویلپ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نیوکلیس ڈویجن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہمارے پاس سائٹو کا نیسز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سائٹو پلازم کی ڈویجن ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا ہے کہ نیوکلیس ڈویجن جو ہے کمپلیٹڈ ہو گئے یہ ٹھیک ہے اب تیلو فیز ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس ہم اس کو کیا کہتے ہیں ریورس اور ریورس پرو فیز کہتے ہیں پرو فیز میں ہمارے پاس نیوکلیس ڈویجن ختم ہوتا ہے اس میں دوبارہ اپیئر ہو رہا ٹھیک ہے ریورٹس اس لیے ہم اس کو پرو فیز کا کہتے ہیں پرو فیز کا ریورٹس کہتے ہیں اور یہ سارا پروسس ٹیلو فیز کا جو ہے جس لائک ہمارے پاس کس طرح ہے بائٹوسس کے ہی ٹیلو فیز کی طرح ہے اس میں ہمارے پاس ریڈکشن نہیں ہوئی اس میں ہمارے پاس جو ہے کروموسوم ایکولی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس 2 سیلز بنائیں گے تو اس طرح جب ہمارے پاس ٹیلو فیز 2 کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس 4 سیلز بنتے ہیں یہ ہمارے پاس جو میوسیس 1 میں ہمارے پاس سیل بنے تھے جو کہ 2 ہپلائیڈ سیل تھے یہ ہمارے پاس میوسیس 1 یہ میوسیس 1 کے بعد ہمارے پاس ریڈیوز فارم بنی 2 ہپلائیڈ سیلز بن گئے اب یہ ہپلائیڈ سیلز جو ہیں ان کے اندر ہمارے پاس میوسیس 2 کا پروسس ہوا اور میوسیس 2 کا جو پروسس ہے ہم نے پڑھا ہے کہ میوسیس 2 کا جو پروسس ہے وہ جس لائک اس کی طرح ہوتا ہے میٹوسیس کی طرح ہوتا ہے میٹوسیس میں ہمارے پاس کوئی ریڈکشن نہیں ہوتی جتنے نمبر ہمارے پاس کرومسوم کے ہوتے ہیں وہ ہی present رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں two number of کرومسومز ہیں اس میں بھی two ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر اس میں one ہے تو one ہی رہے گا تو جی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو کرومسومز ہیں جب یہ divide ہوں گے تو two to chromatids الگ ہو جائیں گے اس میں بھی number of کرومسومز same ہے اس میں بھی same ہے اور ان دونوں میں same ہے جاکہ ان تینوں میں same رہیں گے اس میں ہمارے پاس mitosis کی طرح جو number of کرومسومز same رہتے ہیں یہ heploid cells سے انہیں mitosis ہوئی ہے اس لئے یہ heploid ہی ہمارے پاس four cells بنیں گے ٹھیک ہے heploid four cells بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم four daughter cells کہتے ہیں four daughter cells کہتے ہیں ٹھیک ہے daughter cells بن گئے ٹھیک ہو گیا تو یوں ہمارے پاس جو ہے meiosis یہاں پر complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس heploid cells بن جاتے ہیں یہ ہمارے پاس gemit formation کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہیں کہ meiosis formation اس طریقے سے ہوتی ہے تمام organism میں ٹھیک ہے اور خاص طور پر human میں higher organism میں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس cells جو ہے divide ہو کے four applied cells بنا چکے ہیں ہمارے meiosis جو ہے آج ہم نے complete کر لی ہے اس کے جو سارے steps سے جس کو ہم نے divide کیا تھا two steps میں meiosis one, two اور two کے آگے ہم نے further جو ساری deficiency وہ آج ہم نے study کی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ just like meiosis ہی ہے اس کے سارے phase ویسے ہی ہیں اور اس میں بس ہمارے پاس applied cells بنیں گے اور meiosis کے end پہ ہمارے پاس four cells بنتے ہیں جبکہ meiosis کے بعد ہمارے پاس two cells بنتے ہیں اور اس میں number of chromosome same ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس meiosis کے end پہ number of chromosome half رہ جاتے ہیں applied ہو جاتے ہیں ڈیپلائیڈ سے ہمارے پاس آ دے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے meiosis کا تمام faces کو complete کر لیا ہے ٹھیک ہے موسیقی